یہ اللہ تعالیٰ کے ماہ محرم کا دسوان دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات اور فیرون اور اس کی قوم کو بھرک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دن یعنی آشورہ کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ کو بچایا اور قوم فیرون کو غرق کر دیا اس لئے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ کے علیہ ان سے زیادہ قریب ہوں اور آپ نے روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا آشورہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آشورہ کے دن روزہ رکھنے سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے جس نے آشورہ کا روزہ رکھا اس سے یہ بڑا سوا ملتا ہے اور جو نوی محرم کو بھی شامل کر لیتا ہے اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے